بسم اللہ الرحمن الرحیم ملو کہاں مجھے تش سے ملنا ضرور ہے کہیں دل کی شرط نہ ڈالنا ابھی دل گناہوں سے جول ہے میرے محترم جناب سردار یوسف صاحب مولانا قاسم صاحب راچہ صاحب راہیم صاحب عادی ڈیویڈ صاحب اور میرے سارے محترم لوگ ہیں کیونکہ میں علامہ اچھراب اندید شاہ صاحب کو ہماری شہر کی بہت بڑی مذہبی شخصیت ہیں تو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ یہاں ماشاءاللہ علامہ اچھراب اندید شاہ صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں کہ یہ بزم محبت ہے اس بزم محبت میں دیوانے بھی شہدائی فردانے بھی شہدائی اتنی ماشاءاللہ بڑی بڑی تقریریں ہو چکی ہیں میں تو اس نسبت سے آتا ہوں ختم نبوت اور تحریک تحفظ ناموس رسالت کی تقریب میں کہ اس تقریب میں شامل ہو کر شاید میرے تمام گناہ معاف ہو جائیں کیونکہ میرا ایمان ہے کہ جو شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہیں کرتا جو شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا اور بدکسپتی یہ ہے کہ اس ملک میں کادیانی بڑی بڑی جگہوں پر پوجود ہیں اور ہمارے ہر دور کے حکران ان کادیانیوں سے ایک خبراتے ہیں اس کی تازہ مثال یہ جو ابھی ایک خاتون فوت ہوئی بڑی اس کی پذیرائی ہوئی میں سمجھتا ہوں کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں نہیں ہے اس کو کوئی حق نہیں پوچتا بڑا انسان بننے کا کیونکہ بڑا انسان وہی ہے جو تمام نبیوں کی مانتا ہو ابو پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہو میرا ایمان ہے کہ اگر مجھے خط میں نبوت کے لیے کبھی جان بھی دی نہیں پڑی تو یہ بہت اچھا سودا ہوگا کیونکہ یہ وہ کام ہے کیونکہ دنیا ہی اللہ تعالی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ملائی جیسے ہمارے مولانا صاحب ابھی آپ کو بتا گئے کہ جب حضرت آدم بھی نہیں بنے تھے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنا دیا گیا اس کا ایک چھوٹا سا بات کیا میں یہ بتاتا ہوں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو جندس سے نکالا گیا تو تاریخ پہ لکھا ہے کہ حضرت آدم بہت روئے اور اتنا روئے کہ ان کی آنسوں کو اگر کٹھا اس پر کر لیا جاتا تو سمندروں کا پانی کم پڑ جاتا تو اس وقت انہوں نے اللہ تعالی کو کہا مجھے محمد کے صدقے معاف کر دو اللہ نے پوچھا کہ تمہیں کیسے معلوم ہیں کہ یہ محمد کون ہے تو انہوں نے کہا کہ جب مجھے تراشتراش کے میرے اندر روڈ آلی جا رہی تھی تو سب سے پہلے جو میں نے چیز پڑی ہوتی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس لیے اس سب کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب کے حضرت آدم بہت جنب میں واپس جگہ مل گئی اور ابھی صحافی باہر کھڑے تھے میں یہ نہیں کہ مولانا اپنا مارے سردار صاحب نے مجھے کوئی پیسے دے یا سردار صاحب نے مجھے کوئی فری حج کر آیا میں اپنے پیسوں پہ حج کیا ہے اپنے پیسوں پہ بہت شاہنا امرا کرتا ہوں حالانکہ میرے سعودی صفیر سے تعلق آتا ہے ان کو پتا ہے لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں مجھے ان کی ایک بات پسند ہے کہ جب میں ان کے ساتھ حج پہ گیا تو میں نے جو ان کی پسند ہے اس نے بتانا ضروری ہو گیا ہے کہ یہ پانچ سال میں پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں ہوا ہے کہ حج پہ بہت کم انگیوں کی ہیں میں نے سردار صاحب کو دیکھا اگر ہم زمین پہ بیٹھے تھے تو یہ زمین پہ بیٹھتے تھے ہم نے دیکھا اگر یہ چھے کلو میٹر چلنے تھے تو یہ لوگوں کے ساتھ پیدل چلا کرتے تھے میں نے دیکھا یہ وہ وزیر ہے جو ایک ایک حاجی کے کیمپ میں جا کے ان کے بارے میں معلومات دیا کرتے تھے یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ماشاءاللہ میں حکومت کری میں تاریخ کروں میں میں سندار صاحب کی تاریخ کروں ہوا کہ پانچ سال کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اعزا ہوا ہے کہ لوگ سرکاری حج کو پریسوس دینا شروع ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ شاید اسی لیے ان کو عزت دے رہا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عزت دے اور اس محفل کے صدقے جو ہم یہاں موجود ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفرداس میں جگہ آتا فرمائے کیونکہ ایک بڑے شاید نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ درے جنت پہ رضوان نے کہا لوگوں سے جن کو نسبت ہے محمد سے گزرتے جائیں محمد سے گزرتے جائیں